حضائل کی بھی ہو جائے گی سلطانِ کربلا کا کافلہ آ رہا ہے کرن المنازل سے ساتویں منزل سے میں امام نے دیکھا سامنے کچھ آتے ہوئے گھوڑے سوار نظر آئے فرمایا اباس پتہ کر یہ کون ہے اشارہ کیا اپنے محمل رک گئے غازی مولا نے گھوڑا دڑایا آ کے دیکھا ایک جوان ہے جس کے پیچھے پانچ سو لشکر والے سپائی ہیں تلوارے لگائی ہوئی ہیں وردی پہنی ہوئی ہے جوان سامنے ہے چیرے پہ نکاب ہے فرمایا من انت کون ہے تو نکاب اٹھا کے کہا میں ہر ہوں کیوں آیا ہے کہ میں ابن زیاد کی طرف سے جرنیل بن کے آیا ہوں اور میں کافلے کا راستہ روکنے کے لئے آیا فرمایا روک جائے اجازت ملے گی تو آنا اور ٹھہر گئے آ کے بتایا آقا ہر ہے کوئی جرنیل ہے لشکر یزید کا اور راستہ روکنے آیا فرمایا تُو نے اسے ڈانٹا تو نہیں کہا نہیں والا میں نے بس یہ کہا ہے کہ رک جا اور وہ رو گیا ہے صداد کی عزت کرنا اگر نجات چاہتی ہو تو جنابی ہر رکی ہو فرمایا اسے اجازت دے اور آنے دے جنابی ہر آئے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے یہ اب پڑے مجالے سے منتظرین آپ کو صاف نظر آئے گا یوں امام کا گھوڑا ہے یوں سامنے ہر کا گھوڑا آیا دون گھوڑے بڑابر ہوئے تو ہر نے گھوڑا رکا اور زین سے اترا اب امام کھوڑے پہ سوا رہا ہے ہر پاس کھڑا ہے آگے آ کے کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفہ جا رہا کہتا ہے مجھے آڈر ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا فرمایا ٹھیک ہے میرا رستہ چھوڑ دے میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں کہتا ہے مجھے آڈر ہے کہ میں آپ کو مدینہ نہیں جانے دوں فرمایا میرا رستہ چھوڑ دے میں ہندوستان چلا جاؤں گا کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ہے کہ میں آپ کو حسن دستان بھی نہ جانے دیں امام نے گھولا چلایا ہر نے باغ میں ہاتھ رکھا بہت بڑا جرنیل ہے میں پاڑ کے چلا جاؤں گا بات کا وزن کرنا لوگوں کو سمجھانا کہ سید اگر ہو سید جتنا بے گناہ گار ہو امتی کو چاہیے کہ وہ اس سے معافی مانگے ہر نے جب باغ میں ہاتھ رکھا ہے امام نے جملہ فرمایا سکلت امک یا ہر اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھا سید ادھا آج کی تقریر کا وزن کرنا میں کیا پڑ کے چلا گئے اور تیری ماں تیرے یہ بہت بڑا فکرہ ہوتا تھا عرب میں بہت بڑا فکرہ اس کا جواب کیا ہوتا تھا جو یہ کہتا کہ تیری ماں تیرے ماتم بیٹھے اس کا کیا جواب ہوتا تھا دو جواب یا تلوار کا بار کیا بات ہے بزرگوں کی یا یہی ریورس یہی جواب واپس کہ تیری ماں تیرے ماں تمہیں بیٹھے میری کیوں بیٹھے یہ دونوں ہوتے تھے بہت بڑا عرب کا جگرت مند جوان ہے اور جوانی ہے پانچ سو سپائی پیچھے ہے چہرہ سر ہو گیا جملہ امام کا سن کے دشمن تھا دشمن کی فوج کا جرنیل تھا ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ آیا پھر جھٹکا دیا تین مرتبہ زمین پہ بیٹھا پھر اور اٹھا پھر بیٹھا اور پھر اٹھا پھر سر جھکا کے کہتا ہے میں تجھے نہیں کہہ سکتا تیری ماں زہرہ ہے جو میں نے پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ دیا تُو نے جملہ کہہ دیا امام میں تجھے واپس یہ جملہ نہیں کہہ سکتا لئن امک زہرہ تیری ماں فاطمہ زہرہ ہے یہ فکرہ ہے جو خرج کی نجات کا سبب بنا یہ عزت زہرہ بطول کے بیٹے نے دیکھا کہ تُو میری ماں کی عزت کرتا ہے اور میں تجھے جہنم میں نہیں جانے دوں گا میں نو رات تیرا انتظار کروں گا مجلسیں سمجھنے کے لئے ہوتی ہیں تو راب تُو جہنم میں نہیں جائے گا اگر تُو میری ماں فاطمہ زہرہ کی قدر کرتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں پہ امام حسین کی نگاہ نے انتخاب کر لیا تھا فرمایا ٹھیک ہے نہ مدینہ جاتا ہوں نہ کوفے جاتا ہوں نہ مہندوستان جاتا ہوں اور میں اپنے منزل پہ جاتا ہوں تو میرے ساتھ سفر کر اب میرا رستہ نہ روکنا چپ کر کے اور ساتھ ہے ادھر سے ہور ادھر سے امام کا لشکر چلا کتنی منزلیں آئیں منزلیں ختم ہو گئیں کربلا کا نینوہ کا جنگل آ گیا ہور کو تین خاتے سے رستے میں ملی ہیں کہ ہم نے تجھے کہا تھا روک تو آگے لے کے جا رہا ہے روک 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 خات بھی آئے اور پیچھے سے فوج بھی آ گئی ادھر سے دو محرم بھی آ گئی اب ہور نے کہا شبیر آگے نہیں بڑھنا فرمایا میں خود چاہتا ہوں میں اس زمین پر رک جاؤں گا اب باس یہ کون سی جگہ ہے کہا نینوہ کہا عرض و طف کہا کربلا فرمایا ہاں اتار محمل اگر یہ نینوہ ہے نا تو خیمِ لا اسی جگہ پہ مجھے نانا محمد آ کے ملے گا یہی پہ میرا بابا علی آئے گا یہی پہ میرا یمہ زہرہ آئے گی خیمِ لگے دو محرم کربلا کے جنگل میں خیمِ لگے دو گزری تین گزری ہور لشکر کا جرنیل اپنی ترتیبوں میں ہے لشکر آتے رہے ہور ترتیب دیتا رہا سارے جرنیل نو محرم کو شمر آیا ہے اللہ کی اس پہ لانت ہو یہ شمر آیا تھا ابن سعید کو ہٹانے کے لیے ابن زیاد نے لکھا تھا ابن سعید اگر تو حسین کو قتل نہیں کرتا لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر اور ایک طرف ہو جا نو محرم کو یہ کمین آیا ہے نو محرم تک ہور اس لشکر میں ہے ترتیب دے رہا ہے خموشی سے سارا منظر دیکھ رہا ہے اب ہور پریشان ہو رہا ہے کہ فوجیں کیوں اتنی کٹھی ہو گئی ادھر سے بطول کا بیٹا ہے خجر سے عرب کی پوری فوج کیوں کٹھ میں ختم کر دیا میں نے رو لینا عبادت ہے غم حسین میں رونا اللہ سید کے درجات بلند کرے دس محرم کی رات آئی انہوں نے اپنی فائنل میٹنگ بلائی آخری میٹنگ ابن سعید کا خیمہ ستر گز لمبا لگا اس میں سارے جرنیل اکٹھے ہو کے بیٹھے ابن سعید ہے ابن اشیس ہے بکر بن غنم ہے ابن وائل ہے ہور بھی جرنیلوں میں جرنیل تھا نا ہور کو دعوت ملی ہور خیمے میں آیا اسے جلدی نہیں کر سکتا خیمہ ہے نو جرنیل اکٹھے بیٹھے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے ابن سعید نے کہا ابن اشیس تو کل قلب لشکر پہ ہوگا ہور نے فکرہ سنا کہا ابن غنم تو میمنہ پہ ہوگا ہور نے سنا کہا بکر بن وائل تو میسرہ پہ ہوگا ہور نے سنا حیران کیسے ہور سنا ہے شمر تو کمان کرے گا ہور نے سنا ہور کھڑا کے سوال کرتا ہے جرنیلو کیوں یہ کس کے لیے لشکر کٹھا کر رہے ہو کہتے ہیں وہ جو آیا بیٹھا ہے نہ اسے قتل کرنا ہے اب ہور کا جسم تڑپ گیا کہا بطول کے بیٹے کو قتل کرو گے کہتے ہیں ہم نے یہ فوجیں قتھے کیوں کی ہیں ہور کہتا ہے اگر قتل کرو گے نہ کل سے ہور کی تلوار تمہارے ساتھ نہیں چلے گی زہرہ کے غریب بیٹے کے ساتھ چلے گی ہور نکلا خیمے سے لانت کر کے لشکر پہ باہر نکلا خدا کی قسم ہور کا مامہ کھل کے گلے میں ہے تلوار لٹک رہی ہے جوتی اتری ہوئی ہے ریٹ پہ روتا ہوا جا رہا ہے اور آسمان کی طرف دے کے کہتا ہے ہور تُو نے کیا کیا کیوں لے آیا نینوہ کے جنگل میں نہ تلاتا نہ زہرہ کی بیٹیوں کے بال کھلتے اور تُو مر جاتا شبیر کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ نہ رکھتا رولو عبادت ہے غمِ حسین میں رونا آدھی رات ہے شبِ آشور کی آدھی رات فرات کی طرف روتا ہوا ہور جا رہا ہے جو سید کے عزت کرتا ہے وہ ہور جیسا ہے جو سید کی بیعت بھی کرتا ہے وہ شمر جیسا ہے روتا ہوا دریاں کی طرف آیا اور حسرت کی تلیاں ملتا ہوا کہتا ہے کیوں لے آیا میں آکے بیٹھا پانی میں ہاتھ رکھا پانی کو اٹھا کے پینا چاہتا تھا ایک آواز آئی اور پانی بھی میرا پیتا ہے کوئی بیٹھا ہے رونے والا قطر بھی میرے بیٹے حسین کو کرتا ہے اس آواز کا آنا تھا جسم تڑپ گیا آواز آئی کون ہے مجھے پکارنے والی جواب نہیں آیا پھر ہور دریاں سے اٹھا اور واپس مڑا پھر آواز آئی اور خیال کرنا شبیر اکیلہ نہیں اس کے ساتھ میری زینب آئی ہوئی ہے پھر اور تڑپا کون ہے پکارنے والی جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ آواز آئی اور خیال کرنا اکیلی زینب نہیں غازی کی بہن بھی ساتھ ہے اور کہتا ہے مجھے جواب نہیں آیا پہنے کا کون ہے معزمہ تجھے حسین کا واسطہ بتا واسطے کا آنا تھا فرمایا اور پہچان میں محمد کی بیٹی زہرہ ہوں اور میں وہ ہوں جس پہ امت نے دروازہ گرایا تھا اور کیوں جہنم میں جاتا ہے کیوں میرے بیٹے کو قتل کرتا ہے عجر کو من اللہ ہدایت ہو گئی اور سمجھ گیا کہ زہرہ نے میری ہدایت فرمائی ہے اللہ تمہاری عبادت کا گول کرے آیا مکمل دور پہ مطمئن ہو گیا کہ بطول نے مجھے بچا لیا ہے لیکن غلطی بڑی کی ہے اس نیا نواہ کے جنگل پہ میں لے آیا ہوں شرستہ میں نے روکا تھا اتنا بڑا مجرم ہوں اللہ جانے معافی ملے گی کی نہیں ملے گی کچھ سوچ کے خیموں کا ایک طرف آیا اپنے خیموں کی طرف پہلا پہلا خیمہ آیا جنابِ حر کے بیٹے کا ہے خیمے کا دروازہ پردہ اٹھایا دیکھا بیٹا بیٹھ کے تلوار صاف کر رہا یہ سارے کتابوں کے لفظ ہیں چہرے پہ غصہ ہے جوان کڑیل بیٹا جنابِ حر کا جب جب بھی جنابِ حر آتے تھے بیٹا کھڑا ہو جاتا تھا آج قدم آیا ہے باپ کو دیکھا کھڑا نہیں ہوا جنابِ حر نے سخت لہجے میں کہا کیوں میری تعظیم کے لئے نہیں اٹھا میں تیرا باپ بھی ہوں اور تیری کمانڈر جنرل بھی ہوں یہ تلوار کیوں صاف کر رہا ہے بیٹا سر چکا کے کہتا ہے بابا اب میں تیرا بیٹا نہیں اب تیرا اور میرا رستہ جدا ہے تو جا تجھے شاہی چاہیے بطول کی بیٹی کے بہن آ رہے ہیں یہ تلوار تیری طرف سے نہیں کل غازی کا سیپاہی بانے کے میدان میں لڑوں گا عجروں کو من اللہ بیٹے کے یہ فکریں سنیں اٹھا کے سینے سے لگایا ربو صدیہ کراہ شاہواز میرا بیٹا مجھے یہی امید تھی پھر چچا کے بیٹے کے خیمے میں آیا اس کے بھی یہی حالات ہیں میں مختصر کر دوں آتا گیا بارہ جوان اپنے خاص قبیلے کے جنابِ حر نے سارے سنبالے ساتھ آ گئے آخر پہ آیا اپنی بیوی اور بیٹے کے خیمے میں اس نے آگے عجیب منظر دیکھا چھوٹی سی سات سال کی جنابِ حر کی بچی ہے جس نے سار سے چادر اتاری ہوئی ہے خیمے کی درواز تھوڑے سے رستے میں سے نہ خیمے کی طرف سے ایک طرف ادھر دیکھ کے کہہ رہی ہے سکینہ میں کوشش کروں گی پانے لے کے آ جاؤں لیکن میرا بابا مجھلہ نے نہیں دیتا اوہ حسین کی امتیس یہ بیٹی ہے میں کوشش کروں گی کروں گی تیرے اسر کے لئے پانے اور آیا قدم رکھا کہا کس سے باتیں کر رہی ہے آسو صاف کر کہتی ہے کسی سے نہیں نہیں یہ کون ہے جسے پانے کا وعدہ کہا بابا ایک بات بتا ظلم تو نہیں کرے گا کہا میں وعدہ کرتا ظلم نہیں کرے گا کہا زامن دے کہتا ہے تیرا میرا محمد زامن ہے حیران ہوگی کہتی ہے بابا شرم نہیں آتی محمد زمانہ دیتا ہے محمد کی بیٹیوں کے بال کھل گئے بابا میں رات ذریعہ پہ گئی انا میں نے زمدہ ان خیموں سے آواز آ رہی ہے العتشہ پیاس بابا ان غریبوں کو کیا قصور ہے بس ختم بیوی اور بیٹی کو تسلی دی اب جنابِ ہور نے تیاری کی کھنٹے کا مصحب تھا جو میں نے ختم کر دیا آتی رات شبِ آشور کی رات ڈھلنے کے قریب ہے ادھر امام اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اصحاب باس بیٹھے ہیں چراغ بجھائے فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے کوئی نہیں گیا پھر چراغ روشن کیے فرمایا باس اور اکبر تم جاؤ بہر خیموں کا پہرہ دو ادھر سے جنابِ ہور نے اپنے قبیلے کو کٹھا کیا اور چلنے لگے چاند قدم ہور نے اٹھائے تھے ایک مرتبہ واضح بیٹے فرمایا لیا میرے قریبہ کہا حکم بابا فرمایا میرا امامہ ہے نا اسے پھاڑ میرے آنکھوں پہ پٹی باند میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے باند میں بہت بڑا مجرم ہوں میں مجرم بن کے جاتا ہوں مجھے امید ہے زہرہ کا اللہ مجھے معاف کر دے گا تو سوچ رہے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں عقیدت کی روحانیت کی مجلس راست ہوا رہے ہیں جنابِ ہور نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہاتھ پیچھے گردن باندھے باندھ کے اس طرح جنابِ ہور چلے سر جھکا ہوا ہے پیچھے بیٹا ہے پیچھے چچکا بیٹا ہے پیچھے قبیلہ ہے ساتھ میں بیٹی ہے ساتھ میں زوجہ ہے چھپ کر کے اس طرح اس طرح چلتا ہوا رہا ہے اور آنکھتا ہے یا زہرہ عدریکینی بی بی میری مدد کرنا میں جا رہا ہوں تیرا بیٹا مجھے معافی دے دے سات قدموں پہ ہور تھا ادھر سی عباس کی نگاہ فریب بنمایا خبردار رک جاؤ کون آ رہے ہو ایک مرد بہور نے سر جھکا کے کہے کہ مجھے معا رہا ہے ایک گناہگار معافی مانگنے آ رہا ہے مولا عباس نے آوان پہنچانی آ کے آنکھا کو بتایا آکھا ہور آیا ہے لیکن عجیب منظر ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی ہے ہاتھ بند ہوئے ہیں مسند پہ بیٹھا تھا بطول کا بیٹا تڑپ کے اٹھا اور فرمایا عباس پھر کھڑا کیوں ہے چلنا چل کے استقبال کر میرا مہمان آ رہا ہے آئیو زہرہ کا لال تیری کرمیمی فرمایا عقبار ادھرہ قاسم جلدی آؤ میرا مہمان آئے استقبال کرو آگے پڑھ کے زہرہ کے بیٹے نے ہور کا استقبال گیا ہور کے آنکھوں پہ پٹی تھی ہاتھ بند ہوئے تھے ایک مرتبہ اپنے آپ کو شبیر کے قدموں پہ گرایا تک کر مار کے کہتا ہے ماں کے پہلو کا واسطہ معافی دے مجھے پتہ نہیں تھا یہ کدھ قتل کر دے گے اٹھا کے سینے سے لگا کے شبیر نے فرمایا تجھے کس نے کہا اے تم مجرم ہے اور تم میرا بھائی ہے میں نے تجھے معاف کیا جناب حبیب نے ہور کو دیکھا احمد جناب مسلم بن عوستہ نے ہور کو آتے دیکھا پرے رمضانی سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کی کہ ہور یدید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آ گیا ہور ہماری طرف آ گیا اوہ ازادارو ماتم کر لوگے یہ نعرہ تکبیر کی آوازیں خیموں میں علی کی بیٹی نے سنی آواز ای امہ فضاء یہ کیوں خوشی کی تکبیروں کی آواز ہے جا پتہ کر فضاء دروازے پہ آئی آواز ای بطول کی بیٹی ہور آیا ہے تیرے بھائی کے پاس معافی لینے آیا ہے مجرم بن کے آیا ہے فرمایا امہ فضاء خیمے کے در پہ نہ رک جا ہور کو جا کے کہے علی کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے ہور تو اس وقت آیا جب میرے پاس پانی نہیں تھا ہور کو سلام ملا ہور نے دونوں آتوں سے ماتم کیا کہتے مولا اتنی غریبی بطول کی بیٹی کجا ہور جیسا گناہگار کجا اللہ لانت اللہ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم اللہزین از علمو عالم حمد